السلام علیکم and welcome back to my youtube channel i hope کہ آپ سب لگ ٹھیک تھاک ہوں گے تو سردی ہیں جو ہے نا وہ تقریباً آ ہی گئی ہیں اور کچھ آنے والی بھی ہیں تو سردی میں جو ہے نا ہم لوگ کی روٹین تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے دن جو ہے نا وہ اپیرنٹلی چھوٹے ہو جاتے ہیں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں گھنٹا تو بہرہ ساٹھ منٹ کئی ہے لیکن ہمارے پاس نا جو سورج کی روشنی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے اس کا ٹائم سپائن کام ہو جاتا ہے تو ہمیں جلدی جلدی اپنے سارے کام ختم کرنے ہوتے ہیں تو اس ہی آپ نے روٹین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نا اپنی ویٹ لاؤس جرنی جو ہے اس کو بھی بہت ہی زیادہ ایفیکٹیو بنانا ہے اور کس طرح سے بنانا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ سارے شیئر کروں گی اور کچھ ٹپس میں آپ لوگ سارے شیئر کروں گی اس کو اگر آپ فالو کریں گے نا تو آپ کوئی بھی ڈائپ لائن فالو کر رہے ہیں کوئی بھی آپ کی ویٹ لاؤس کے حوالے سے روٹین ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کا ذرا سی پسند آئے تو لائک اور شیئر کر کے کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا اچھا کیا ہوتے جو خواتین جو ہیں نا وہ صبح کو ٹائم لی اٹھ جاتی ہیں نا جن کی صبح بڑی جلدی ہو جاتی ہے ٹائم سے ہو جاتی ہے تو ان کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے سارا دن اور اس میں وہ اپنی روٹین کو بڑا اچھا سا منیج کر سکتی ہیں اب آپ نے سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے جو ایٹنگ حیبٹس اور سلیپنگ حیبٹس ہیں نا ان کو آپ نے بہت اچھا سا کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کس طرح سے کرنا ہے کہ یہ والا کام نہیں کرنا ہے کہ آپ دن میں بارہ بجے سوکی اٹھ رہی ہیں بارہ بجے ناشتہ ہو رہا ہے ایک بجے تک ناشتہ چل رہا ہے مغرب کے بعد لنگ چل رہا ہے تو یہ والا اگر کام ہوتا ہے تو اس سے سب سے زیادہ آپ کی جو ڈائیٹ روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صبح آپ ارلی مارننگ جو ہے وہ اٹھ جائیں نماز کے بعد آپ تو نماز بھی ظاہر ہے اس کا ٹائم بھی اچھا خاصا دیر تک ہو جاتا ہے ان دنوں میں فجر کا تو اس کے بعد آپ نے پھر سونا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے اپنا ناشتہ وغیرہ کرنے سارا کچھ کرنے جنہوں کے تو بچے سکول جا رہے ہوتے ہیں تو انہیں تو ظاہرہ صبح بڑی افراد افری ہوتی ہے کہ جنہوں نے بچوں کو بھی بھیجنا ہے آفس ہزبن کو بھی بھیجنا ہے تو یہ سائی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے وہ نا تھوڑا سا نگلیکٹ کر جاتی ہیں خود کو کہ اس طرح سے کہ بھاگتے دورتے سارے کام ہو رہے ہیں ہزبن کا ناشتہ بن رہا ہے بچوں کو ناشتہ بن رہا ہے اپنا ناشتہ چھوڑ دیتی ہیں سب سے غلط چیز یہ ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے جب آپ صبح کے اٹھے ہوتے ہیں اب آپ کو دو سے تین گھنٹے آپ کو اٹھے ہوئے جاگتے ہوئے ہو گئے تو آپ نے سارے کام کر گئے لیکن اب تک آپ نے اپنا ناشتہ نہیں کیا تو ناشتہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پہلے اپنا ہی کریں اس کے بعد باقی لوگوں کو ناشتہ کریں سب سے پہلے تو آپ نے صبح میں اٹھ کے جو بھی مارننگ ڈرنک آپ لے رہی ہیں آپ نے وہ لے لینا ہے لیکن میں ابھی چیا سیڈز کا میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا تو صبح اٹھ کے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے آسان سی ٹپ بتاتی ہوں جب آپ سو کے اٹھے نماز سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پانی میں چیا سیڈ بھی گو کے رکھ دینی ہے اتنے دیر آپ نے نماز بغیرہ پڑی آپ فری ہوگے اس کے فوراں بعد آپ نے کیا کرنا ہے وہ پانی پی لینا ہے اب آپ کے پاس اس کے بعد تقریباً ایک گھنٹے کا ٹائم ہے آدھے سے ایک گھنٹے کا اس میں آپ ارام سے جو ہے نا وہ سارے اپنے بریکفرسٹ بنائیں ناشتے بنائیں گھر والوں کی جتنوں کے بنا رہے ہیں اپنا بھی بنا لیں ساتھ ہی آپ نے اپنا ناشتہ کر لینا ہے اچھا پروپر آپ نے اپنا بریکفرسٹ کرنا ہے جو بھی آپ کرنا چاہریں میں اس میں یہاں پہ آپ کو بالکل نہیں کہوں گی کہ جو آپ جو ہے نا وہ ایک انڈا کھا لیں جو بھی آپ کا ناشتہ ہے میں صرف آپ سے صرف آپ کی روٹین اس کو یہاں پہ ٹھیک کرنے کی بات کریں تو آپ نے اپنا بریکفرسٹ جو ہے نا وہ صبح میں کر لینا ہے ٹھیک ہے لائک ساتھ سے آٹھ بجے کے بیچ میں آپ کا ناشتہ ہو گیا اچھا ایک کام اور بھی ہم لوگ غلط کر رہے ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے بچوں کے لئے ناشتہ بنایا ہے نا کسی بچے نے ایک سلائز بچا دیا کسی نے آدھا سلائز بچا دیا کسی کا آدھا پراتھا بچ گیا تو ہم وہ سارا بچا کچھ کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ والا کام بھی نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے اس سے سب چیزیں وہ ڈسٹر بوجاتی ہیں کیونکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے آدھا سلائز کھا لیا آپ کو لے گا آپ کا پیٹ بھرا گیا آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد آپ کو پھر سے بھوک لگنے لگ جائے گی تو آپ نے پروپر اپنا ناشتہ کرنا ہے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بچا ہوا ایک پیس آدھا پیس چلتے پھرتے کچھ کھا لیا اور اس کے تھوڑ دیر بعد آپ کو بھوک لگنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز آگی کہ ناشتہ آپ نے ٹائم سے کرنا ہے ٹائم سے اٹھنا ہے ٹائم سے اپنا مارننگ ڈرنک لینا ہے اور ناشتہ آپ نے بڑا ٹائم لی کرنا اچھا ایک چیزنا میں اس دن سن رہی تھی اور مجھے بڑی اچھی لگی کہ دیکھیں کوئی بھی چیزنا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے لئے بنائی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی مسلحت نہ ہو ٹھیک ہے اس میں خدا کی کوئی قدرت نہ ہو اللہ تعالیٰ نے اگر صبح جلدی اٹھنے کے لئے آپ لوگوں کے لئے برکت رکھی ہے تو اس میں اور سینٹیفیکلی بھی بڑے فائدہ ہوتے ہیں جو سورج کی روشنی ہوتی ہیں اس میں جو آپ کا میٹیبولزم پروسس ہوتا ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے آپ صبح میں اٹھ کے جب ناشتہ کریں گے اور آپ کی آپ کا جو لنچ ہے نا وہ دوپہر میں ہو جائے گا پروپر ٹائم میں مطلب بارہ سے ایک بجے یا دو بجے تک بھی زیادہ ہی زیادہ میں بات کریں ہوں آپ کا اگر لنچ بجے گا یہ دو میلز اگر آپ نے اپنے سورج کی روشنی میں لے لیے تو یہ آپ کی بوڈی میں بڑی جلدی سے آپ کی بوڈی ان کو کنزیوم کرے گی اور آپ کے فیٹس برن ہوں گے بڑے ایزی لی ٹھیک ہے جو کھانا آپ شام کے ٹائم میں کھائیں گے آپ کی بوڈی کو اسے پروسس کرنے میں اسے حضم کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو دو میلز یہ پانچ بے تک ہو جاتی ہے تو آپ پانچ بجے مغرب کے ٹائم لنچ کر رہے ہیں پھر رات کو آپ نے کھانا کھانا وہ آپ دس گیارہ بجے کھا رہے ہیں کبھی بھی حضم نہیں ہوگا جتنے پروبلمز ہوتے ہیں اور جو ویٹ لاؤس میں جن کے ایشوز آ رہے ہوتے ہیں وہ اسی غلط سائیکل کے پیسے آ رہے تھے ان کی روٹین ڈسٹر ہوتی ہے تو آپ نے فرس سٹیج میں جو ہے نا وہ اپنی روٹین کو ٹھیک کرنا ہے اور رات کا کھانا جو ہے نا اس کو تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ مغرب کے بعد تک مطلب سات بجے تک ہارڈلی سات بجے تک آپ لے لیں اور اس کے بعد آپ کا بیڈ ٹائم جو ہے جو بھی ہے نو بجے دس بجے زیادہ زیادہ دس بجے تک آپ جو ہے نا وہ لیڈ جائیں اور سو جائیں اور اچھا اس میں کہہ کہ آپ کی جب آپ کی نین ڈسٹرپ ہوتی ہے تو ہر چیز ڈسٹرپ ہو جاتی ہے آپ ہر چیز ڈسٹرپ ہونے سے کیا مراد ہے آپ سٹریس میں بھی جاتے ہیں نین جب آپ کی پروپر نہیں ہوتی سب سے پہلے تو آپ نے اپنی جو سات سے آٹھ گھنٹے والی نیند ہے اس کو آپ نے پروپر لینا ہے اور رات کے ٹائم ہی لینا ہے ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ رات میں اگر آپ چھے سے سات گھنٹے بھی سو جاتے ہیں اور دن میں آپ بارہ گھنٹے یا دس گھنٹے سو رہے ہیں تو آپ فریش کبھی بھی نہیں ہوں گے دن میں سونے پہ ٹھیک ہے جو رات کی نیند ہے جو اللہ تعالیٰ نے رات نیند کے لیے بنایا ہے اس کو آپ نے پروپر جب رات کی نیند لیں گے تو آپ خود بھی فریش فیل کریں گے اور آپ کے بہت سارے پروپلمز بھی سالو ہوں گے جو لوگ دن میں زیادہ سونے کے عادی ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوں گا ان کو ڈپریشن سر میں درد اور بڑے استعانے مسائل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ شکایت ہی کر رہتے ہیں کہ جی میں نیند کی کمی ہے میں نیند نہیں آ رہی تو بھئی آپ کو نیند کیسے آئے گی آپ ساری راہ جاگ رہے ہیں آپ سارا دن سو رہے ہیں تو مجھے بتائیں آپ کو نیند کی رات میں کیسے آئے گی کیونکہ آپ کا سارا پیٹرن ہی ڈسٹرپ ہے تو آپ نے اپنے پیٹرن پہ دھیان کرنا ہے کہ آپ نے اپنی نیند جو ہے نا وہ پرپر اور پرپر ٹائم پہ لینے ہیں اچھا ویٹ لازز کرنے والوں کے ساتھ ایک پرابلم بہت زیادہ ہوتا ہے اور میں نے فیس بھی کیا ہے اور میں نے اوبزورب بھی کیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں جی اب ہم تو دو مہینے ہو گئے ہیں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیڑھ مہینہ تو بلکل آپ کو لگتا ہے کہ وزن جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو ہی نہیں رہا ٹھیک ہے تو سٹک ہو گیا اب آپ نے وہاں پر جو ہے نا ایک تو پریشانی ہونا سب سے پہلے ٹھیک ہے آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے جیتنا آپ اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھیں گے نا اتنی جلدی ویٹ لازز ہوگا تو آپ نے خود کو ریلیکس رکھنا ہے بلکل کام رکھنا ہے اور آپ نے چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جو آپ کی روٹین ہے جو آپ کا ڈائیٹ پیٹرن ہے اس کو آپ نے اگر چھوڑ دیا نا تو پھر دوبارہ سے پھر آپ بلکہ ویٹ جب گین کریں گے نا تیزی سے گین کریں گے تو اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا اس کو اپنے ایز ایس فالو کرتے رہنا ہے کیونکہ دیکھیں سڈن ویٹ لازز بھی وہ بھی پرابلم ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں سڈن ویٹ لازز ہو جاتا ہے اور آپ اگر کوئی بھی چیز کر رہے ہیں کوئی ویٹ لازز کا کوئی ڈائیٹ پلان لے رہے ہیں اور اس میں سڈن ویٹ لازز ہوتا ہے تو وہ بھی خطرناک ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سے وزن آپ کا ڈروپ ہونا شروع ہوگا آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اور ایک چیز آپ نے کہ اپنے ویٹ کو مونیٹر بڑے اچھے سے کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیلی بیسیز پر کوشش کریں آپ اپنا ویٹ چیک کریں اور پھر دیکھیں کہ کتنا ڈیفرنس ہے پتہ کیا یہ جو ڈیجیٹل مشینز ہوتی نا وینگ سکیلز جو ہوتے ہیں وائی پاس اگر اس میں آپ کو کچھ پوائنٹس کا بھی ڈیفرنس نظر آ رہا ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ جو آپ نے کوشش کی آپ اس کو اچیو کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ اچیو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن میں اتنا ویٹ ڈروپ ہو جائے انٹیل ان انلیز خدا نہ خاص تھا کوئی بھی میڈیکل ایشیو ہوں میں بار بار یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ ہائی بی پی کے پیشنٹ ہیں یا ڈائیبیٹک ہیں تو لوگ اگر اپنا ویٹ لاؤس کرنا چاہ رہے تو ان کے لیے سب سے بیسک بیسک جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس رکھنا ہے جتنا مائنڈ ریلیکس رکھیں گے اتنی آسانی سے ویٹ لاؤس کر سکیں بہرحال ان کے لیے تو آپ جو بھی ان کے ڈاکٹر ہیں ان سے آپ پلان لیں پر اور ظاہر کیونکہ وہ سب چیزیں نہیں استعمال کر سکتے جو عام طور پر ہم ویٹ لاؤس میں یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی میڈیکل کنڈیشن کو دیکھ ہی بتائیں گے تو جناب یہ تھے کچھ پوائنٹ کچھ ٹپ آپ لوگوں نے فالو ضرور کرنی ہے اور پھر فالو کر کے مجھے بتائی گا شیئر کیے آپ میرے چینل پہ جا دیکھ سکتے اور ان کو فالو کیجئے جن لوگوں نے فالو کیا الحمدلللہ انہوں کے بڑے اچھا فیڈ بیک مجھا رہا ہوتا ہے آپ لوگ بھی ضرور فالو کیجئے گا پھر مجھے بتائی آپ سے کتنا فائدہ ہوا تو جناب یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو اس کے حوالے سے کچھ پوچھ نہ ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن بتائی گا میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ریسیپی بھی آپ لوگ سا شیئر کر دوں گی تو یہ آج کی ویڈیو تھی اب ویڈیو کو یہ پہ کلوز کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن بھی بتائی گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے